بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو جو لوگ ایسا کریں گے وہی سمجھدار ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی یہ حدیث جو آپ سے شیئر کی گئی یہ تبرانی سے لے گئی ہے سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال امیورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و حفظ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے جو دشمنوں سے پریشان ہے تو اللہ تعالی ان کو دشمنوں سے نجات دلائے جو کرس کی پریشانی میں مطلع ہیں تو اللہ پاک غیب سے کوئی وسیلہ بنا دے اور ان کی مدد فرمائے آمین آپ لوگوں کے جو جو جائز حاجات ہیں اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کی حاجات پوری فرمائے آمین تو بیورس آج میں آپ لوگوں کے لئے جو وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ سورہ یاسین یعنی قرآن پاک کی دل سورہ سورہ یاسین کا عمل ہے اور یاسین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں اس سے بھی ایک نام ہے اور اس سورہ کی برکت سے آپ جو بھی اللہ تعالی سے مانگیں آپ مو سے نکالیں وہ آپ کو ضرور 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 ملتا ہے بس صرف آپ کا دل صاف ہونا چاہیے آپ کا یقین جو ہے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ جو آپ اللہ تعالی سے مانگیں گے اس سورہ کی برکت سے اس سورہ کو پڑھ کے اللہ تعالی سے اس سورہ کی برکت سے جو اللہ تعالی سے آپ مانگیں گے اس کے وسیلے سے وہ آپ کو ضرور ملے گا آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا جتنا کامل ہوگا اتنی ہی جلدی اللہ تعالی آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جو اللہ تعالی سے آپ مانگیں گے تو سوری یاسین جو ہے اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے صبح اور شام اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس کو پڑھنے کی برکت سے کوئی شخص بھی اس کو پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جو شخص سوری یاسین کو اپنی زندگی کا روٹین کا مطلب حصہ بنا لے گا اس کو پڑھنے کا روزانہ اپنے آپ کو عادی بنا لے گا تو اس شخص کے مزاج میں استقلال پیدا ہوگا اور وہ روزانہ کے خرچ سے یعنی اخراجات سے بھی نجات حاصل کر لے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ اس کے لئے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا چاہ جائے گا اس کے تمام اخراجات کا جو جو اس کی ضروریات ہے وہ اپنے آپ پوری ہوتی چلی جائیں گی اگر سوری یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ بالکل اس سے باقوبی واقف ہوں گے کہ اس کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے معمول کا حصہ بنایا ہوئے اپنی زندگی کا جو معمول بنایا ہوئے سوری یاسین کو پڑھنے کا جو شخص اس کو پڑھے گا اس کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی اس کی حاجات جو ہے وہ اپنے آپ قبول ہوتی چلی جائیں گی غرص کہ اگر کوئی شادی بیعہ کا معاملہ ہے آپ کے گھر میں تو اس کے اخراجات اس کی تمام ضرورتیں بھی سوری یاسین پڑھنے والے کی خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی اور اگر جو سوری یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے روزانہ بقائدگی کے ساتھ صبح اور شام ایک ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جو افسران ہے وہ بھی اسے خوش رہیں گے اور اگر وہ شخص جو پڑھنے والا ہے سوری یاسین کو کسی کو کوئی مشفرہ دے گا تو مخلوق اس کی بات کو مانے گی اور اس کے اس مشفرے پر عمل بھی کرے گی اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اور اس کی روزی کو فراخ کر دیا جائے گا اگر اس کی روزی میں تنگی ہوگی تو اس کو فراخ کر دیا جائے گا غیب سے اس کے لئے سمان جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا اگر سوری یاسین کو صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اگر وہ صاحب اولاد ہے یعنی شادی شدہ ہے اور صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد بھی اچھی حالت میں رہے گی اور اگر اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ ان کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھے گا ہمیشہ جو سوری یاسین کو بقائدگی سے پڑھے گا اور جو شخص سوری یاسین کو بقائدگی سے پڑھتا رہے گا اس کے چہرہ جو اس کا جو چہرہ ہے اس پر اپنے آپ نور آجے گا پرجلال ہو جائے گا اور لوگ اس کی ہر طرح سے عزت کریں گے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا اور اگر سوری یاسین کو بقائدگی سے پڑھنے والا شخص کسی مریض پر ایک بار بھی سوری کو پڑھ کے دم کر دے گا تو پانی پہ یعنی دم کر کے اس کو پلا دے گا تو وہ شخص صحت یاب ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالی نے اس سورے میں عجیب و غریب قسم کی صفات جو ہیں وہ رکھی ہیں اس سورے میں عجیب و غریب قسم کی صفات کو چھپا کے رکھا گیا ہے جس قدر زیادہ تعداد میں آپ اس سورے کو پڑھیں گے اسی قدر آپ کو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا اور بہت زیادہ بہتری آپ کی زندگی میں آ جائے گی اور نہائیت قلوس کے ساتھ رزانہ پڑھتے جائیں اور انشاء اللہ تعالی قدم قدم پر اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا فرمائے گا جو شخص چاہتے ہیں کہ ان کی عزت میں بھی اضافہ ہو ان کی روزی میں بھی اضافہ ہو اور ان کو دھیر ساری برکتیں حاصل ہوتی رہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اپنے آپ تو وہ سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جو وظیفہ آج آپ سے میں سورہ یاسین کا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میں آپ سے لے کر آئی ہوں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سورہ یاسین کا وظیفہ اگر اس طریقے سے آپ اس کو بقائدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے پڑھنے کو تو آپ کو کسی قسم کی کوئی جو ہے جو پرابلم نہیں رہے گی کوئی پریشانی نہیں رہے گی اور آپ فکر و فاقہ سے آزاد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خود بخود غیر سے انتظام فرما دے گا ہر ضرورت آپ کی پوری ہوتی چلی جائے گی جو شخص اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی جو طریقہ آپ سے شیئر کروں گی اس طرح سے اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اگر صرف ایک بار بھی صبح اور ایک بار شام یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیہ پیدا ہو جائیں گی جیسے کہ میں نے آپ سے یہ آج کا جو سورہ یعسین کے کچھ فضائل آپ سے شیئر کی ہیں اور اگر اس طرح سے جو وظیفہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے فور اینی حاجت کوئی بھی آپ کی حاجت ہے کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے اور اس طریقے سے آپ سورہ یعسین کو پڑھیں گے تو وہ آپ کی اسی ٹائم پوری ہو جائے گی جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے سورہ یعسین پڑھ کے کچھ مانگیں گے یعنی کہ آپ نے اس طرح سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک میں نے یہ سورہ یعسین کی تلاوت کی تو اس کی برکت سے اس کی فضیلت سے اس کی وسیلے سے مجھے وہ چیز عطا فرماتے جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے آپ خود جان جائیں گے کہ کتنا زیادہ اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں آتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اب نوٹ کر لیجئے اجازت لینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ فضائل بہت زیادہ برکتیں رکھتا ہے اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کسی سے اجازت لینے کی اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ہم سب اس کو پڑھ کر اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے صبح سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دو طریقوں سے میں بتا دیتی ہوں جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے پڑھ لیجئے زیادہ سے زیادہ آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں اور جب کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو اس سے پہلے لازمی ایک تصویح جو ہے وہ استغفار کی پڑھ لیا کریں تو جب آپ سورہ یاسین کو وظیفہ کی نیت سے اپنے فجر کی نماز میں پڑھنا ہے کس طرح سے ایک بار آپ اسے فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھیں گے اور ایک بار آپ اسے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے سب سے پہلے آپ نے جب فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھنی ہے پہلے باوضو ہو جائیں باوضو ہونے کے بعد ازان ہو جائیں کہنا فجر کی ازان ہو گئی اس کے بعد آپ وضوح کر لیتے ہیں آپ نے جب بھی وضوح کیا ہے چہزان ہونے سے پہلے کیا ہے چہزان ہونے کے بعد کیا ہے آپ نے پہلے ایک قسمی مستقفار کی پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ جو ہے پہلے آپ دروشی پڑھیں گے تین مرتبہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار سورہ یحسین پڑھنی ہے سورہ یحسین کی تلاوت ہو جائے گی پھر آپ وجر کی پوری نماز ادا کر لیں اور پھر جب آپ فجر کی پوری نماز یعنی فرض سے بھی فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یحسین جو ہے وہ دوبارہ تلاوت کرنی ہے پوری سورہ یحسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی مقصد کی آپ نے دعا کرنی ہے اور تین مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے دعا کرنے کے بعد پڑھنا ہے بالکل سیم اسی طریقے سے آپ نے پانچ نمازوں کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے یعنی کہ ایک بار نماز نماز سے پہلے اور ایک بار پوری نماز ادا کرنے کے بعد یعنی اس طریقے سے آپ کی جو سورہ یحسین کی تعداد ہے وہ دس مرتبہ ہو جائے گی پورے دن میں پانچ نمازوں کے ساتھ لیکن اگر آپ پانچ نمازوں کے ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ فجر کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد سات مرتبہ سورہ یحسین کو پڑھیں گے بالکل اسی طرح سے پہلے ایک تسبیح اس کی استقفار کی پڑھ لیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود اپراہیمی پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ یحسین کی تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں اور پھر تین مرتبہ درود اپراہیمی پڑھیں اور جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو مغرب کی نماز آپ ادا کر لیں تو پھر اسی طرح سے پہلے ایک تسبیح استقفار کی پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ سر یاسین پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے دعا کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ بہت ہی تاثیر کے ساتھ وہ ڈوب کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے پورت وجہ اس طرف کر کے اپنے رب کی طرف اور پھر دعا مانگنی اور دعا مانگنے کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور آمین کہہ کے چیرے پہ ہاتھ پھیر لیں یہ ایک دن کا عمل ہے دو طریقے آپ کو بتا دیئے گئے ہیں ان دونوں میں سے جو آپ کر سکتے ہیں آپ ایزی وہ کر لیں اور پھر اس عمل کو آپ جاری رکھیں آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو ضرور بنائیں اگر اس طریقے سے آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ کتنی زیادہ اس وظیفے کی برکتیں ہیں اس وظیفے کی پاور ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یا تو پہلے دن ہی آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ کو تین دن میں سات دن میں یا گیارہ دن میں لازمی وہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے وہ حاصل ہو جائے گا یہ بہت پاورفول عمل ہے اور سورہ یاسین چونکہ قرآن پاک کا دل ہے تو دل سورہ کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا اور اب فجر کی ازانوں کا ٹائم ہو چکے ازان ہو رہی ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں فیمان اللہ